جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے میں آپ نے اپنی ٹیلیویژن سکرینز کے اوپر دیکھا کہ ہمارے دوست شازیب خانزادہ صاحب اور کچھ اور دوستوں نے ٹیلیویژن پہ روز شب و روز ایک چھوٹا پراپوگنڈا کیا پراپوگنڈا کیا تھا کہ پاکستان کی مجودہ حکومت نے وقت پر فیصلہ نہیں کیا اگر لنگ وقت پر خریدی ہوتی پہلے خریدی ہوتی سردیوں کی لنگ تو بہت سستی ملنی تھی یہ فیصلے لیٹ کرتے رہے پرائیم میسٹر کو غلط انفرمیشن دیتے رہے جس سے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا آپ ہر روز شازیب خانزادہ صاحب کو سنتے تھے کہ وہ پرامٹر سے پڑھتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ وقت پر نہیں کیا اس لیے پاکستان کو مہنگی لنگ خریدنی پڑی میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ پچھلے چار سال کا ڈیٹا ہے ہر سال میں تین مہینے لیے گئے جس میں مہنگی ہوتی ہے گیس آپ ڈیسمبر جین فیبروری یہ پچھلے چاروں سالوں کا اس سال ملاکہ پچھلے تین سال اور یہ آخری چاروں سالوں کا تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس سال میں سب سے سستی ایلنگ جی جو ہے وہ پاکستان نے کری دیئے پچھلے چاروں سالوں کی نسبت پہلی بات تو یہ دوسرا ان کا ایک بار بار یہ تقاضہ کہ اگر وقت پر فیصلہ کر لیا جاتا تو گیس سستی ہوتی یہ ایک کارگو بک کیا گیا تھا جو 23rd اور 24th فیبروری کو جس کی ڈیلیوری تھی 49 دن 49 ڈیز پہلے یہ کارگو بک کیا گیا تھا 20% برینٹ پہ 10.4 اس کی پرائز تھی ڈالر میں اور کیونکہ اس ٹائم قیمت ایک دم بہت اوپر ہو گئی تو جس کمپنی کے ساتھ بکنگ ہوئی تھی انہوں نے اس بکنگ کو کینسل کر دیا کینسلیشن کا جو چار جو تھے وہ 3 لاکھ ڈالر ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کیونکہ قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے ہم 3 لاکھ ڈالر پے کر دیتے ہیں فائن لیکن قیمت میں تو ہمیں بہت پیسہ بچے گا تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے وہ پیچھے چلے گئے اور یہ کینسل کر دیا تو ہمیں یہ دوبارہ کرنا پڑا اب دوبارہ کرنا پڑا تو اس دفعہ کتنے دن تھے انچاس کی بجائے صرف 35 دن تھے اس دفعہ اور ان 35 دنوں میں جب ہم نے کیا تو ایک عرب یہ آپ کے سامنے ڈیٹا ہے یہ 7.3 ملین ڈالر سستہ ملا پہلے انچاس دن کا ڈیفرنس تھا کارگو کا جب ہم نے اس کا ٹھیکہ دیا اور جب اس نے ڈیلیور ہونا تھا 23-24 فیبرری کو انچاس دن تھے درمیان میں انچاس دن پہلے خریدا تھا تو آپ کو جو ریٹ ملا اس کے مقابلے میں جب وہ کینسل ہو گیا دوبارہ اس کی بڑ کی تو دن کم تھے اب شوٹر پیریٹ پہ خریدا 35 دن کا فرق تھا صرف تو یہ 7.3 ملین ڈالر اس میں سے بچے جو پاکستانی تقریباً سوہ عرب روپیہ بنتا ہے وہ صرف ایک کارگو میں سے بچے لیٹ خریدنے کے لیے تو یہ جو سارا پروپگنڈا تھا پہلا پی ٹی آئی مہنگی گیس خرید رہی یہ چار سال کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نون لی کی گورنمنٹ کے آخری دونوں سالوں سے ہمارے دونوں سالوں کا جو ریٹس ہیں جس پہ ہم نے لن جی خریدی وہ بہت سستی خریدی ہے نمبرز آپ کے سامنے ہیں دوسرا یہ جو پروپگنڈا تھا کہ اگر آپ ٹائم پر فیصلہ کر لیں پہلے فیصلہ کر لیں تو آپ گیس جو ہے وہ سستی خرید سکتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضیمت اٹھانا پڑی انہیں آج شرمندگی اٹھانا پڑی میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کے پروگرام میں شاہد عبد صاحب آئیں گے معافی مانگے گے قوم سے کہ وہ یہ جھوٹ بولتے رہے وہ یہ بہتان ترازی کرتے رہے وہ قوم کو غلط بات بتاتے رہے کہ اگر آپ سپٹمبر میں خرید لیتے کیونکہ آپ کا آپ کا ڈیلیوری کا اور خریدنے کا ڈیسیجن بہت پہلے کر لیتے آپ تو آپ کو بڑی سستی گیس مل جاتی تو پھر یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا جو فورٹی نائن ڈیز پہلے تھا وہ ہمیں مہنگا مل رہا تھا اور اس کی بجائے جو تھرٹی فائیو ڈیز کے اوپر ہم نے قریدا کیونکہ وہ کینسل ہو گیا تھا پہلا پارٹی نے دینے سے انکار کر دیا تھا وہ ہمیں بائیس فیصد کم جس میں 7.3 ملین ڈالر بچے ہیں جو سوہ عرب روپیہ بنتا ہے یہ کہاں سے بچ گئے پھر آپ کی منطق کے مطابق تو یہ جو ناچ ناچ کے آپ نے گنگرود توڑ ڈالے تھے اس کے اوپر اس کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا صحافت ذمہ داری سے ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ کام کیا تھا تو اب یا تو یہ پیسے آپ قوم کو واپس کریں اور محفی مانگیں کیونکہ آپ کے مطابق تو گیس مہنگی مل رہی تھی جتنا لیٹ ڈیسیجن کریں اب اس لیٹ ڈیسیجن کی وجہ سے گیس سستی ملی ہے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف پر عمران خان کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کی گئی اس بات کی روز شام کو آپ ایک ٹیلیویجن ٹاک شو کرتے تھے کسی کے کہنے پر آپ کو اس کے اوپر شرمندگی بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اگر آپ سوچیں لیکن شاید آپ یہ بات نہیں سوچتے تو آپ کو قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے آپ کو پرائیم نیسٹر سے بھی معافی مانگنی چاہیے آپ کو انہوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے جن کو آپ allegedly اس ٹائن culprit ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے پوری اپنے ڈیریکٹرز کے کہنے کے اوپر تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے ڈیٹا آپ کے سامنے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ جو دونوں ان کے منطق تھے یہ فلوڈ تھے ہم آپ کو تب بھی کہتے رہے نیکن کیونکہ میں نہ مانو کی رٹ تھی اور آج فائنلی گنگرو ٹوٹ گئے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد